بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج 18 ستمبر 2023 بہت چمہ رات سعودی عرب کی شام تک اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے گھرمز کی ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں آج کے نیوز و لیڈن میں بہت سے ہم اپ ڈیٹس ہوں گی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ کلوک ٹاور پر بجلی گرنے کا منظر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں کلوک ٹاور پر بجلی گرنے کا منظر دکھایا گیا ہے سبق ویب سائٹ کم سابق کلوک ٹاور پر بجلی گرنے کا انتہائی خوبصورت منظر دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بجلی نیچے سے اوپر کی طرف شاخیں بناتے ہوئے گئی ہیں اس خوبصورت منظر کو سعودی فوٹوگرافر عبدالعزیز الحربی نے اپنے کیمرے میں محفوظ کر لیا فوٹوگرافر عبدالعزیز الحربی نے کہا میں نے دیکھا کہ کلوک ٹاور پر مسلسل بجلیاں گر رہی ہیں اس منظر کو محفوظ کرنے کے لیے میں الظاہر محلے کی بلند چھوٹی پر گیا جہاں سے یہ منظر محفوظ گیا ویڈیو بنانے کے بعد اسے سلو موشن پر چلا گیا تو معلوم ہوا کیسے رکھتا ہے کہ بجلی نیچے سے اوپر گئی ہو اور شاخے بناتے ہوئے غائب ہو گی انہیں کہاں سے پہلے بھی ایک لوک ٹاور پر بجلی گرنے کے کئی منظر محفوظ کر چکا ہوں مگر اس کا منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا پاکستان کے نقران وزیراعظم انوار الحق کا کر سعودی عرب پہنچ کے روزہ رسول پر حاصری پاکستان کے نقران وزیراعظم انوار الحق کا کر جہاں وہ عبود کی رات عمر کی ادائی کی کے لیے پرائیوٹ دورے پر سعودی رف پہنچے ہیں اس پی کے مطابق گورنر شدادہ فیصل بن سلمان نمتی نام نبرا کے امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر انکہ استقبال کیا پاکستان کے صفیر احمد پاروخ کانسل جرنل خالد مجید پاکستان اسفارت خانے اور جدہ کانسلٹ کے افسران بھی موجود تھے کینگ فیصل ہسپتان میں روپورٹ کے ذریعے جگر کی پیوندکاری دنیا کا پہلا کامیاب آپریشن کینگ فیصل سپیشنس ہسپیٹر لینڈ ریسرچ سینٹر روپورٹ کے ذریعے جگر کی مکمل پیوندکاری نی ای ایس ایچ اور جگر کے خوریوں کے کینسلر ایچ سی سی کے آپریشن میں کامیاب ہو گیا جو کہ پوری دنیا میں اپنی نویت کا پہلا واقعہ ہیں سعودی خبرستان جنسی ایس پی کے مطابق آپریشن کی میڈیکل ٹیم کے سربراہ اور آزا کی پیوندکاری کے سینٹر کے ایگزیکٹیو ڈیریکٹر پروفیسر ڈائٹر برورنگ نے کہا کہ اپنی نویت کی احلی درجہ کی کارکرتگی بتا رہی ہے کہ کینگ فیصل سپیشریس ہسپتار میڈیکل کے شعبے میں اچھوتے بن اور دنیا بھر کے مریضوں کو شانتار سبسید فراہم کرنے کے اپنے اوخت پر قائم ہیں ٹیم کے سربراہ نے توجہ درائی کہ ایک آپریشن سعودی شہری کا کیا گیا جو عمر کے چھٹے اشرے میں تھا ان کا مزید کہنا تھا کہ روبوٹ کے ذریعے جگر کی پیوندکاری میں کامیابی آزا کی پیوندکاری کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ہے میڈیکل ٹیم کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے اس شعبے میں بینالوکامی جو مسائلی ادارے ہے اس کی حیثت اچا کر ہو رہی ہے اور جگر کی پیوندکاری کے میڈان میں کینگ فیصل ہاسپیٹل جو ہے سپیشلیف وہ دنیا میں اپنی منفرد شناکت رکھتا ہے ثقافت کے ایک سو ساٹھ پیشوں میں روزگار سبسیدی پچاس فیصدی اضافہ ہوگا سعودی وزیر سکافت شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان نے کہا کہ ایک سو ساٹھ ثقافتی پروفیشنز کے لیے جو روزگار سبسیدی میں پچاس فیصد تک اضافہ فروغ افرادی قوت فنڈ کے تعاون سے کیا جائے گا حبرسہ ادارے اس پی کے مطابق وزیر سکافت نے کہا کہ سکافت کے شعبوں میں پائدار پیشہ برانہ محول قائم کرنے کے لیے حدف کے ساتھ تعاون کا معاہدہ کیا گیا ہے معاہدے کے تحر سکافت اور آرٹس کے شعبوں میں سعودی ارب کے کردار کے فروغ کے ہمارے سے سعودی بھیجن دوہزار تیس کے ٹارگٹ حاصل کیا جائیں گے ثقافت کے جن شعبوں کے منازمتوں میں سبسیدی دی جائے گی اس کی لسٹ وسیع ہے اس میں تاریخی وٹسہ زبان کتب نشروشات لابریری ملبوسات آرٹس اور بہت سے دیگر شعبے شامل ہیں ریاض میں پبلک مقام پر مہاپیٹ میں تین افراد گرفتار ویڈیو شیئر کرنے والا شہری بھی گرفتار سعودی ارب میں ریاض پولیس نے دال حکومت کے ایک پبلک مقام پر ہونے والے جھگڑے کی وائرل ویڈیو کا نوٹس لیا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پبلک مقام پر دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں جبکہ ایک خاتون بھی بھاگتی ہوئی آتی ہے اور جھگڑے کا حصہ بنتی ہیں محکمہ مانامہ کے ٹوٹر پر ریاض پولیس کے ترجمان نے بیان میں کہا کہ جھگڑے میں ملبوس تینوں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا پولیس ترجمان نے بتایا جھگڑے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شہر کرنے والے شہری کو بھی گرفتار کیا گیا سعیبر قائم کی خلابرزی آئید کی جائے گی ریاض پولیس کا کہنا ہے کہ سیرے حراست اپراد کو قانونی کاروائی کے بعد متعلقہ ادارے کی تحویل میں دے دیا گیا سعودی عرب مسٹر ورڈ کے مقابلوں کی مذبانی کرے گا سعودی عرب مسٹر ورڈ کے مقابلوں کی مذبانی کرے گا جن کا آغاز کل چمہ کو ہوگا سبق ویب سائٹ کے مطابق ورڈ فیڈریشن فور باڈی بیلنگ کے تحت الخبر میں منقض ہونے والے مقابلوں میں سعودی فیڈریشن فور باڈی بیلنگ کے تعامل سے منقض ہوں گے مقابلوں میں نمائیہ پوزیشن لینے والے سعودی باڈی بیلڈرز کو کومی ٹیم کے لیے منتقب کیا جائے گا الخبر میں منقض ہونے والے مقابلے میں ہفتے تک جو جاری رہیں گے اس پینسٹھ کلوگرام پچھتر کلوگرام کی کٹیگری کے نوجوانوں کے درمیان مقابلے ہوں گے اس سال کا آخری سپرمون کل نظر آئے گا کل جمعہ کو سال روہ کا آخری سپرمون نظر آئے گا سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب پور پیشتر ممالک جو ہیں اس میں بدرالتمام معمود سے زیادہ بڑا زیادہ روشن اور زمین سے زیادہ قریب نظر آئے گا ماہرین کا گناہ ہے کہ جمعہ کی شب دکھانے والا دیکھنے والا جو سپرمون ہیں وہ چودہ فیصد بڑا نظر آئے گا واضح رہے اس سے پہلے آگست میں دو مرتبہ سپرمون اور سپر بلو مون بھی دیکھا گیا تھا اپشر پورٹل میں اپ ڈیٹ بات سب سے متاثر ہوں گی اپشر پورٹل میں جمعہ کو اپ ڈیٹ کی جائے گی جس کے باعث کچھ سفسیت جو ہیں وہ متاثر ہوں گی سبق ویب سائٹ کے مطابق اپ ڈیٹ جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی شب بارہ بجے سے شروع ہوں گی اور جمعہ کی دوپہر ایک بچے تک چاری رہے گی اپشر انتظامیہ نے کہا کہ اپ ڈیٹ کے دوران پورٹل کی بات سفسیت سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہوگا انتظامیہ نے کہا کہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی ہیں وہ مذکورہ وقت سے کافی پہرے اپشر پر اپنے کام مکمل کر لیں یا پھر اپ ڈیٹ ختم ہونے کا انتظار کریں انتظامیہ کا مزید کہنا تھا کہ جو بوٹل ہے اس پر جو سفسیت ہیں وہ اپ ڈیٹ کی جا رہی ہیں سعودی قیادت کا عراق میں آت و عزدگی سے ہلاکتوں پر اظہار تازیت سعودی عرب نے عراق کے جو شمالی صوبے ہیں نینوہ کے ایک شادی حال میں آگ لگنے سے ہلاکتوں پر عراقی صدر عبداللطیف رشید کو تازیتی پیغامات پہچیں حبر صحیح دارے اس پی کے امتابی شہ سماع بن عبدالعزیز نے اپنے تازیتی پیغام میں کہا کہ نینوہ صوبے کے ایک شادی حال میں آگ لگنے کی طلاع ملی اس میں لوگ ہلاک اور سخمی ہوئے شہ سماع بن عبدالعزیز نے عراقی صدر مرنے والوں کے اہل خانہ اور عراق کے برادر وام سے تازیت اور ہمتردی کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعائیں بھی کی ہیں تائف میں گاڑی میں موجود لڑکی سے چھڑھانے پر شہری کو گرفتار کر لیا گیا سعودی عرب میں تائف پولیس نے گاڑی میں موجود ایک لڑکی کے ساتھ چھڑھانی کرنے پر ایک سعودی شہری کو حراست میں لیا ہے عجل ویب سائٹ کے مطابق تائف پولیس نے بیان میں کہا گاڑی میں موجود لڑکی کو حراست کی جانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی تھی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہری گاڑی میں موجود لڑکی پر جو فوم سپری ہے وہ کر کے اسے خوف زدہ کر رہا ہے سعودی شہری کو قانونی کاروائے کے بعد پبلک پروسیگوشن کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے سعودی ترکیاتی فنڈ اور ایشین بینک میں دس میلین ڈالر کا معاہدہ سعودی ترکیاتی جو بینک ہے وہ کم ترکی پذیر اکر ملکوں کی فنڈنگ کے لیے ایشین بینک کو دس میلین ڈالر جو ہے وہ فراہم کرے گا سعودی عرب کا کازکستان کے لیے قرآن پاک کے پچاس ہزار نسخوں کا تحفہ سعودی وزارت اسلامی امور اور دافت ورائن مائنے کا آگستان کو شاہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز کی طرف سے قرآن پاک کے پچاس ہزار نسخوں کا تحفہ دیا ہے خبر سعجنسی ایس پی کے مطابق کازکستان جو ہے کازک زبان میں کازک زبان میں کازک زبان کے معانی اور ترجمہ شاہ فہد مرکز برائے اشاعت اور قرآن مدینہ منورہ کا تیار کردہ ہے قرآن پاک اور کازک زبان میں اس کے معانی کے ترجمے والے نسخے کازکستان کے مفتی شیخ نوریزی حاج تا گونلی کے موجودگی میں کازکستان کے ذالح حکومت نور سلطان میں حوالے کیا کہ اس موقع پر سعودی صفیر فیصل بن حنیف الکہتانی اور وزارت کے نمائندے تلال المالکی بھی موجود تھے سعودی صفیر الکہتانی نے کہا قرآن پاک اور اس کے معانی کے ترجمے پر مشت میں نسخے اس بات کا ثبوت ہے کہ سعودی حکومت دنیا بھر کے مسلمانوں کی ضروریات کو اچھی طرح سے سمجھتی ہے اور ان کا خیال رکھتی ہے کازکستان کے مفتی نے گران قدر توفے پر سعودی حکومت کا شکریہ ادا کیا یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن مزید قمروں کے لیے آپ ہمارا رات بار پچکا نیوز بلیٹن دیکھئے گا السلام علیکم